میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ اچھی قربانی بھی کرتے ہیں گوشت بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے ملازم یا ہمارے رشتدار آتے ہیں گوشت لینے کے لیے وہ ایک ان کی فیلنگ ہوگی بیچار ہوگی کہ چلیں گوشت لے کے جائیں گے تو گھر میں پکائیں گے امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ یہ گھر میں تین چار بکرے ہو رہے ہیں تو آپ کیوں نہ ایک بکرہ اپنے کسی رشتدار یا کسی غریب ملازم یا کسی دوست کو دے دیں ٹھیک ہے اب وہ اپنے گھر میں قربانی کروا ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں صرف بکرہ نہ دیں بلکہ آپ ایک سٹیپ اور آگے لے جاتے ہیں فرماتے ہیں اس بکرے کے پیسے اس کو دے دیں کہ خود جا کے خریداری کریں اب وہ جو خریداری کی انجوائیمنٹ ہے نا اس کے بچے جائیں گے خریداری بھی کریں گے خوشی بھی منائیں گے پھر آٹھ دس دن اس بکرے کا چارے کے پیسے بھی اس کو دے غریب پہ چارے کے بوجھ نہ ڈال دے چارے کے پیسے بھی دے کٹائی کے بھی پیسے دے دے تاکہ وہ اب اس کے بچے دس دن روز بکرے کو چارہ کھلائیں گے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا ہمارے گھر میں قربانی ہوگی اب یقین کریں ایک اسلام میں نے پریکٹس کیا ان کے کسی ملازم کو انہوں نے دیا ملازم آکر کہتا ہے عبدالعبید بھی دس دن تک بچے سوئے نہیں ہیں خوشی کے مارے ہمارے گھر میں دس دن سعید منائی جا رہی ہے اور جس دن قربانی ہوئی سارے بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ آج تک کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم گوشت باتیں گے اب پوائنٹ سمجھیں وہ بندہ جو اپنے صاحب کے گھر پہ آ کر گوشت تھیلی میں لے کے جاتا تھا آج اس کے گھر پہ قربانی ہو رہی اور وہ اپنے رشتداروں کو گوشت بات رہا ہے لیول آف خوشی دیکھیں نا اور اب جو اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے گی آپ کی عید تو کہاں پہنچ جائے گی اب وہی والی بات دوسروں کو خوش کر دیں اللہ آپ کے غم دور کر دے گا تو یہ تھوڑی سی ایفٹ ہے اچھا قربانی تو ہوئی مثال کے طور پر میں میں نے قربانی کرنی ہے میں کسی کو یہ بکرہ آپ لے جائیں اپنے گھر کاٹ لیں اور میرے نام کی قربانی کر دیں قربانی واجب آپ کا عدا ہو گیا اس کے گھر میں آپ نے عید کروا دی تو اگر آپ کے گھر میں ماشاءاللہ تین چار جانور ہو رہے ہیں دس جانور کرنے والے بھی ہیں پچاس پچاس جانور کرنے والے بھی ہیں تو اپنے گھر میں کاٹ کر لوگوں کو بلا کر باتنے سے بہتر ہے کچھ جانور لوگوں کو دے دیں یا ان کو پیسے دے دیں اس کو ایک بار کر کے دیکھیں آپ بلیف کریں جو اس کی ریفلیکشن آپ کو ملے گی اس کا مزہ ہی اور ہوگا ہے انشاءاللہ